کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے دس چنگلے کتے پھالے ہوئے تھے اس کی وزیروں میں سے جب بھی کوئی وزیر غلطی کرتا بادشاہ اسے ان کتوں کے آگے بھنکوا دیتا کتے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر مار دیتے ایک بار بادشاہ کے ایک خاص وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دے دیا جو بادشاہ کو پسند نہیں آیا اس نے فیصلہ سنایا کہ وزیر کو کتوں کے آگے بھنکوا دیا جائے وزیر نے بادشاہ سے انتجاہ کی حضور میں نے دس سال آپ کی خدمت میں دن رات ایک کی ہیں اور آپ ایک غلطی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن میری بیلوس خدمت کے عوض مجھے آپ صرف دس دن کی مخلط دے دیں پھر بلا شبہ مجھے کتوں میں بھکوا دیں بادشاہ یہ سن کر دس دن کی مخلط دینے پر راضی ہو گیا وزیر وہاں سے سیدھا رکھوالے کے پاس گیا جو ان کتوں کی حفاظت پر ممور تھا اور جا کر کہا مجھے دس دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں اور ان کی مکمل رکھوالی میں کروں گا رکھوالا وزیر کے اس فیسے پر چونک گیا لیکن پھر اجازت دے دی ان دس دنوں میں وزیر نے کتوں کے کھانے پینے اورنے بچھونے نہلانے تک کے سارے کام اپنے زمیں لے لئے اور نہایت ہی ایمان داری اور خوش نیدی سے یہ سارے کام کیے دس دن مکمل ہوئے بادشاہ نے اپنے پیادوں سے وزیر کو کتوں میں پھکوایا وہاں کھڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوا کہ آج تک نہ جانے کتنے وزیران کتوں کے نوچنے سے اپنی جان گمہ بیٹھے آج یہی کتے اس وزیر کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا کیا ہوا آج ان کتوں کو وزیر نے جواب دیا بادشاہ سلامت میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا میں نے صرف دس دن ان کتوں کی خدمت کی اور یہ میرے ان دس دنوں میں کیے گئے احسانات کو بھول نہیں پا رہے اور یہاں آپ زندگی کے دس سال آپ کی خدمت کرنے میں دن رات ایک کر دیئے لیکن آپ نے میری ایک غلطی پر میری ساری زندگی کی خدمت گزاری کو پوچھے پوچھت ڈال دیا بادشاہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اسی لیے اسے انسان کہا جاتا ہے اگر غلطی نہ کرے تو اسے فرشتہ کہا جائے اس لیے اپنے غلطیوں کے محسوس کرتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں والسلام دوسروں کی جم penses کی